کرناڈا کا اس شیٹ کو کیسے ال جایا پہلے ہجاب لے آئے پھر حلال لے آئے پھر ازان لے آئے ظالموں کو مکتاروں کو کمینوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ابھی ہندوستان کی قوم زندہ ہے یونیفرم چوری انڈا چوری روڈ چوری ڈیولپمنٹ چوری اور سینہ تانڈ کے گیلم سکیام پر سکیام کرتے جارہے ہیں کرپشن کے اپر کرپشن کرنے جارہے ہیں شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے گلورگا شہر میں شویاترہ کے نام سے بی جے پی کا جنازہ نکالا گیا ایج ڈی پی آئی لگا تر کرناڈا کا بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف کرپشن کے الزام لگا کر پریسیڈنٹ رول نافذ کرنے کی مانگ کر رہی ہیں ایج ڈی پی آئی کے ذمہ داروں نے کہا کرناڈا کا میں 40% کمیشن اسکیام لنگایت مت 30% کمیشن اسکیام سی ایم پوسٹ کے لیے پچھس ہزار کروڑ کی مانگ بی ڈی اے اسکیام ٹینڈر اسکیام گورنمنٹ اسکول میں ایک اسکیام پی ایس آئی اسکیام اسکول یونی فارم اسکیام اور ایسے کئی اسکیام سی ایم بوممائی کی سرکار میں چل رہے ہیں ایس ڈی پی آئی نے کہا جب سے بسوراج بوممائی سی ایم بنے ہیں ہر دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ایس ڈی پی آئی کے جانب سے پریسیڈنٹ رول نافذ کرنے کی مانگ کی گئی ہیں گلورگاہ میں ایس ڈی پی آئی کے ذمہ داروں نے بی جے پی کا جنازہ تیار کر جگہ سرکل سے ڈی سی آفیس تک شفیاترہ کے نام سے ریلی نکالنے کی تیاری کی تھی پر پولیس ڈی پی آئی کے جانب سے جنازہ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس موقع پر ایس ڈی پی آئی کے ذمہ داروں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں ارے نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا ارے کمیشن کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی آج ہمارا ایس ڈی پی آئی کا جو احتجاج ہے وہ بی ایس بھومائی جو ہے چیف منسٹر کرناٹکہ کے ان کے خلاف ہے ہم یہاں پہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فوراں جو ہے ریزگنیشن دے اور پریسیڈنٹ رول جو ہے وہ کرناٹکہ میں لاغو ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے ایک بہت بڑی اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ جب سے یہ بومائی جو ہے انہوں نے کرسی سمالی ہے اس کرسی کے لیے بھی شاید انہوں نے کئی کروڑ روپے دیئے ہیں اور وہ کرسی خریدی گئی ہے جس پہ وہ تشریف رکھنے کے بعد جتنے ایک کے بعد ایک کرپشن کرتے جا رہے ہیں جو برشتہ چار ہو رہا ہے دیکھئے آج ہم خاص طور سے پی ایس آئی جو اس کیمپ ہوا ہے پولیس کا جو ریکریٹمنٹ اس کیمپ ہوا ہے اس کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور ہمارے سامنے سے یہاں پہ پولیس والوں نے ہی ایک ایفیگی جو تھی وہ اٹھا لی جبکہ ہم ان کے ہی ہتکی بات کرنے آئے تھے اب آپ یہ دیکھئے کہ اندھ بھکتی کے انتہا یہ ہو چکی ہے کہ ہم جن کے ہتکی بات کر رہے ہیں وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پیس ہو وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور سوسائیٹی جو ہے اس میں کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ ہو یا گروت ہو اب پی ایس آئی سکیم کی بات کیجئے یا انڈا چوری کی بات کیجئے مطلب کہ مٹے میل میں سکولوں میں دینا تھا وہ بچوں کو نوریشمنٹ کے نام پہ اس کے نام پہ گھوٹالا کر دیا یونی فارم جو ہوتی ہے بچوں کی اس کے نام پہ گھوٹالا کر دیا اور ٹینڈر پاس کرنے میں چالیس پرسنٹ کمیشن گورنمنٹ جو رشوت کی طور پہ اپنی جیب میں بھر رہی ہے وہ گھوٹالا تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ لسٹ ختم نہیں ہو سکتی یہ تو وہ چیزیں جو ہم گنوا رہے ہیں برشتہ چار اور کرپشن کے نام پہ اب اپنے برشتہ چار اپنی ناکامی اپنے فیلیرز اور اپنے جو ہیڈن ہیٹریٹ کا پروپوگنڈا ہے اور جو ایجنڈا ہے اس کو دبانی کے لیے آپ دیکھئے کہ قوم کو اور کرناڈا کا اس شیٹ کو کیسے اُلجھایا پہلے ہجاب لے آئے پھر حلال لے آئے پھر ازان لے آئے اور ابھی جب تک یہ گورنمنٹ لے گی یہ کچھ نہ کچھ نیا لاتی رہے گی تو ہماری بہت سٹرکٹ یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے کہ بیرز بوم میں اگر ذراسی بھی شرم ہے تو وہ فوراں ریزائن کر دیں اور یہاں پہ پریسیڈنشل رول ہم چاہتے ہیں تو آج یہ احتجاج جو تھا ایک بڑے لیول پہ ہم نے احتجاج کیا جس میں پولیس والوں نے یہاں سے وہ اٹھا لیا شب یادرہ ہم نکالنا چاہ رہے تھے خیر ہم ڈی سی آفیس تک نہیں گئے لیکن ایک بات میں بتا دوں وہ شب لے کے جائیں کہ وہ ارتھی اٹھا کے لے جائیں ہماری زبانیں تو ہمارے مو سے نکال کے نہیں لے جا سکتے ہم بول رہے ہیں ہم بولتے رہیں گے ہمارا احتجاج اسی طرح آپ دیکھئے جنتہ کا احتجاج کتنے شریفانہ طریقے سے ہوتا ہے ہم ہر بار آتے ہر بار زبان کھولتے کیونکہ احتجاج کرنا ضروری ہے ظالموں کو مکاروں کو کمینوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ابھی ہندوستان کی قوم زندہ ہے ابھی ہم میں دم ہے ہم لڑ رہے ہیں اور ہم آگے بھی لڑتے رہیں گے تم اپنا ظلم اپنی جگہ جاری رکھو پیرلیل ہمارا احتجاج جاری رہے گا یہ سمجھئے کہ ظلم کا گھڑا بھرتا ہے ضرور بھڑے گا انشاءاللہ اور اس کو بھوڑنے والے بھی ہم ہی ہوں آج پورے کرناٹک میں بومبائی سرکار جسے بومبائی سرکار بھی کہتے ہیں آج اس کا شو رہیاترہ جگت سرکل سے لے کر ڈی سی آفیس تک ہم لوگوں نے رکھا تھا گلبرگا میں ہم لے بومبائی سرکار کا شو ہے جو لاز ہے ہم لے کے جانا ملے تھے اس سے پہلے پولیس ہی لے کے چھلے گئی اس کو ہمارا کام انوچ کر دیئے کتنے افسوس کی بات ہے بی جے پی کا پریزنٹ سٹنگ ایم ایلے کہہ رہا ہے کی ڈیلی سے کچھ لوگ آئے تھے اگر تمہارا کو سی ایم بننا آئے تو اڑی ہزار کروٹ روپے دیو سی ایم بنو بلکہ خود بی جے پی کا سٹنگ ایم ایلے بول رہا ہے مٹھ کے سوامی بول رہا ہے اگر مٹھ کا اگر ہمارا کو گرانٹ اگر کروانا ہے تو 30% ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑ رہا ہے وہ جو ڈیپارٹمنٹ ہمیں سینکشن کرتا ہے ان کو دینا پڑ رہا ہے کانٹریکٹرز جو سیویل کانٹریکٹرز ہے بی ٹی 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 کانٹریکٹرز ہے روڈ کے کانٹریکٹرز ہے نالیوں کے کانٹریکٹرز ہے وارٹر بورڈ کے کانٹریکٹرز ہے وہ پرائی مینسٹر آف انڈیا کو لکھ رہے ہیں کرناٹک میں 40% یہاں کے مینسٹرز اور یمیلے ہر ٹی 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 پیچھے پوچھ رہے ہیں بچوں کو جو میٹھے میل میں جو انڈا دیتے ہیں انڈا بچوں کی پلیٹ سے غائب ہے یہ یونیفارم بول رہے ہیں کہ یونیفارم سکول میں پین کے جانا ہے ہجاب نہیں پین کے جانا ہے یونیفارم پین کے جانا ہے اب تک یونیفارم نہیں دیا یہ سرکار بمہی سرکار پورا سال ختم ہو گیا اب تک صرف بچی سے 30% بچوں کو یونیفارم دیا گیا یونیفارم چوری انڈا چوری روڈ چوری ڈیولپمنٹ چوری اور سینہ تان کے کیلوم سکیام پہ سکیام کرتے جارہے ہیں کرپشن کے اپر کرپشن کرنے جارہے ہیں اچھا اس کو چھپانے کے لئے کیا کر رہے ہیں ہندو مسلم کا شوشہ ہجاب کا ایشیو حلال جیہاد مسلم وہ ٹریٹرز جیہاد حلال کٹ یہ سب چیزیں لاکر لوگوں کا آم لوگوں کا آم ساڑھے چھے کرار جو کنڑی کے آئے ان کا دھیان بھٹکانے کے لئے یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں آزان ورسس ہنومان چالیسہ انڈیا میں ایک ڈیموکرٹک کنٹری جو سیکولر کنٹری جسے کہتے ہیں ایسے کنٹری میں آزان ورسس ہنومان چالیسہ جب نیوز میں ہم دیکھتے ہیں وہ بے شرم میڈیا بھی اسے ویسے ہی لکھتی ہے ہماری دیموکرسی کہاں جا رہی ہے ہمارا سیکولرزم کہاں جا رہا ہے ہمارا کونسٹوٹیوشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے ہم انڈیا کے لوگ تو ان کے پر تھوک رہے ہیں تھوک رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کے پر تھوک رہی ہے یوں انہوں ان کے پر تھوک رہا ہے کہ انڈیا ورلڈ کا جو بڑی ڈیموکرسی جسے ہم انڈیا کہتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ملکہ سب لوگ سوال کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی سنٹر کی یہ نالا ایک موڈی سرکار اور یہ سٹیٹ کی بومبے سرکار دونوں کان میں روحی رکھ کر آنکھ موچ کر کہہ لوں کہاں گورننس کر رہے ہیں وہ ان کو ہی نہیں معلوم چوشل ڈیمارکرٹک پارٹی آف انڈیا پورے سٹیٹ بھر میں آج جو شو یاترہ کے ذریعے سے ہمیں ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں بھیجا ہے کہ کرنا ٹک میں اب یہ بومبائی سرکار نالا ایک سرکار ہوئی ہے کرنا ٹک کو چلانے کے لئے خابل نہیں ہے اسی لئے یہاں پر پریزیڈنٹ رول آنا چاہیے اس کے لئے ہم آن لائن پیٹیشن بھی دے ہیں اور دوسرا پوسٹ کارڈ پوسٹ کارڈ کیمپین بھی ہم لوگ نے پورے کرنا ٹک میں اس کے بارے میں جاری کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد خود یہ بومبائی خود ریزائن کر کے کرسی سے ہٹ جائے ورنہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ان کو ہٹا کر یہاں پر پریزیڈنٹ رول لائے جائے یہ ہمارا پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ریکویزیشن ہے اور یہاں کے بومبائی سرکار جہاں ہمارا ڈیمائنڈ ہے کہ آپ چلانے کے خابل نہیں ہے آپ اپنی راجنیتی آپ بی جے پی پارٹی میں کیجئے آپ کرناٹکا گورنمنٹ ساڑھے چھے کروڑ لوگوں کو سمال لے کے خابل نہیں ہے تو اس لئے آپ ریزیڈنٹ دیجئے ہم ڈیمائنڈ کرتے ہیں یہ بی جے پی کرناٹکا سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے اور بسوراج بومبائی کے عزت افضائی کے لیے ایک نیا ایجاد کہاوت بول سکتے ہم لوگ کہ دال بومبائی گھڑ تیلے میں یہ بی جے پی سرکار پورا انکم اور پورا کمیشن پورا سکیام پورا کلٹ کر کے بسوراج بومبائی بی جے پی کے جھولی میں دالنے کا کام کر رہے ہیں میں لگاتار کہتے رہتا ہوں کہ بسوراج بومبائی جی جو رس ایس کا نپل آپ کے موں میں ہے موں بھی ویسچ ہے آپ کا آپ جو نپل لگاتے ہیں وہ نپل نکالیے اور صحیح طریقے سے کام کریے ان کو ہم لگاتار بول رہے ہیں لیکن یہ سرکار روڑ بنانے نالی بنانے گٹر بنانے کے لیے چالیس پرسنٹ اگر اپنے جیم میں ڈال لیں گی تو سکسٹی پرسنٹ میں نالی بنیں گی کیا روڑ بنیں گا کیا گٹر بنیں گا کیا پھر بارش آنے کے بعد وہ بھیکے چلے جائیں گا یہ سرکار وہ کام کر رہی ہے جو آج تک ایسا نہیں ہوا یہ سرکار غریب بچے جو لوگ انگنواری میں جو بچے پڑتے ہیں جو انگنواری میں بچے رہتے ہیں ان کے انڈے تک چوری کر کے کھا رہی ہے اس لئے انڈے کے جیسا مو ہو گیا ہے ان کا اور سیکنڈ چیز سیکنڈ چیز یہ یونیفارم 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 ایسا چلا رہے تھے یونیفارم یونیفارم بول کے ہجاب کے خلاف میں لیکن خود پچاس کروڑ سے زیادہ یونیفارم کے اندر انکم کھائے ہیں یہ لوگ گورنمنٹ کے اس میں انکم چوری کرے ہیں یونیفارم بچوں کے یونیفارم تک چونتی چیز جو پولیس پولیس کا کام کیا ہے پروٹیکشن دینا جو سات کروڑ کی جو چنتہ ہے کرنا ٹکی ان کو پروٹیکٹ کرنا یہاں پر انصاف خائم کرنا یہ کام ہے پولیس کا لیکن کیا ہو رہا ہے پی ایسای سکیام کے اندر ایک ایک پی ایسای پی ایسای پوسٹ کے لیے ایٹی لیکس ون کروڑ روپیز اگر دیا ہونے کہ تمہارے گھر کا کام کریں گا ان تمہارے کوئی انصاف دلیں گا ان ان بولیں گا گھر کا کھا کے مامو کے بکرین چرائے جیسا تو یہ سرکار یہ ٹوٹلی یہ حالات پہ آگئی ہے ٹوٹلی سکیام ہر جگہ سکیام ہے جو دیویاہاگر کی گلبرگا شہر کے اندر جو نفرت پھیلانے کا کام کر رہی تھی جو آئے دن لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کر رہی تھی وہ عورت کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے جیل کے سلاقوں میں ہے اسی طریقے سے بسوراج بممہی کو بھی جیل کے سلاقوں میں رہنا ہوگا اور عشوہ رپا کو بھی جیل کے سلاقوں میں رہنا ہوگا بی جے پی کے تمام لوگوں کو جیل کے سلاقوں کے پیچھے رہنا ہوگا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیگل کنسٹرکشن جو بھی ہے اس کے اوپر بلڈیزر چلا ہو میں کہتا ہوں جتنے بھی بی جے پی کے امیلے ام پی وغیرہ ہیں منسٹرز ہیں ان سب کے گھروں پر بلڈیزر چلنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ سکیام کر رہے ہیں پرسنٹیج کھا رہے ہیں ہر طریقے کا کرپشن کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر بلڈیزر چلنا چاہیے یہ میرا ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ اسٹی پی پورے کرناٹک میں یہ اتجاج کر کر یہ کہہ رہی ہے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو کہ امیڈیٹلی انٹروین ہونا اور یہاں کی جو بھرشت سرکار ہے بی جے پی کی اس کو نکال کے پھیکنا باہر اور یہاں پر پریسیڈنٹ رول نافس کرنا یہی ہمارا ڈیمانڈ لے کر آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں